اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ آج شانگلہ میں بشام کے مقام پر ایک بس پر ہونے والے خودکوش حملے میں پانچ چینی شہریوں سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جبکہ حملے کے فوری بعد وزیراعظم نے چینی سفارت خانے کا دورہ کر کے واقعی کی مضمت کی جبکہ چینی سفارت خانے نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کل رات تربت میں بھی پاکستان نیوی کی بس پر حملے کے نتیجے میں ایک فوجی اہلکار شہید ہو گیا تھا جبکہ اس سے قبل گوادر میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا آج آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ واقعات کا مقصد پاکستان کی داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستقم کرنا ہے اور سٹریٹیجک اتحادیوں خاص طور پر چین کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہیں آج کے واقعے سے پاک چین تعلقات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے خارجہ مور کے دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زارہ بلوت صاحبہ جسے ہم نے بات کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ انٹرویو دیا آپ ہمیں انٹرویو اس وقت پہ دے رہی ہیں جبکہ آج ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے اندر پانچ چینی باشندے جو ہیں وہ جابہک ہو گئے ہیں اور آبیسلی یہ ایک ٹیرر اٹیک ہے دس بل سیٹ پیک جو ایفرٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان چائنہ کے ساتھ خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے تو فورن آفیس کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان اس طرح ٹیرر اٹیک کی شدید مضمت کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے ٹیرر اٹیک ہوتے ہیں یہ ایک ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان اور چین کی دوستی کے دشمن ہیں اور پاکستان اور چین کی دوستی کی وجہ سے جو پاکستان میں خوشحالی آئی سی پیک کے اندر اس کے دشمن ہیں تو اس پر پاکستان کی تو ٹوٹل کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے ٹیرر گروپز کے خلاف ایکشن لیں گے اور کسی کو بھی پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے ہمیشہ چینہ کے ساتھ مل کر اس ٹیرورزم کے خاتمے کا ایک پرسپیکٹیو دیا ہے اور ہم آگے بھی مل کر اس طرح کے ٹیرورز گروپز کے خلاف اپنا ایکشن لیتے رہیں گے حالی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک افغان طالبان کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں حافظ گل بہادر گروپ کو کہ کیسے پاکستان کے اندر حملے کرنے ہیں اس وقت ہمارا ایک وفت کامس کا ایک وفت کابل میں موجود ہے تو کیا ہم نے یہ شواہد جو اب سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں ہم نے افغان حکومت کو دیئے دیکھیں افغان حکومت کے ساتھ ہم نے بہت سارے شواہد شیئر کیے ہیں ان ٹیرور گروپز کے جو پاکستان میں ٹیرورزم کرتے رہے ہیں مختلف مواقع پر خاصتوں پہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے گل بہادر گروپ نے پاکستان میں ایک ٹیرورز انسیڈنٹ کیا اس کے بھی شواہد ہم نے شیئر کیے اسی طریقے سے ان گروہوں کے بارے میں اور ان انڈیویجولز کے بارے میں جو اس وقت افغانستان میں بیسٹ ہیں اور پاکستان میں ٹیرورز ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہے ہیں اور ان ایلیمنٹس کے بھی جو حکومت میں ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف اس طرح کی کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں ان پہ بھی ہماری ان کے ساتھ بائی لیٹرلی گفت و شنید ہوتی رہی ہے جب گفتو شروع ہوتی رہی آپ کی تو کیا آپ کو ان سے کوئی مصبت جواب آیا ہے افغان طالبان کے حوالے سے آپ نے ان کے سامنے اتنے شواہد رکھے تو ان کا کیا جواب آتا ہے کہ کیا ان کا کنٹرول ہے کیونکہ وہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں زبیولہ مجاہد صاحب کے بار بار بیانات آتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے آپ کو اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا چاہئے آپ افغانستان کو جو ہے ذمہ دار نہ ٹھرائیں جو آپ کی اپنی کوتہ ہی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ صرف پاکستان یہ نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر ٹیروریسٹ گروہوں کے ہائیڈاؤٹس ہیں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹیروریسٹ گروپس ہیں جن کی وہاں پر پریزنس موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ بکل بائی لیٹرل بھی گفتگو ہوئی ہے اور ملٹی لیٹرل پلیٹ فورمز میں بھی ہوئی ہے ایک پاکستان چائنہ اور افغانستان کا ایک فورم ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے اور افغانستان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے ہر موقع پر کہ وہ انٹروریس گروپس کے خلاف ایکشن لیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو یقین دہانیانوں نے ہمیں کروائی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کروائی ہیں اس کے خلاف وہ ایکشن لیں گے اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ان ٹیرر گروپس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز میں ایک تشویشناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کو ہمیں مل کر حل کرنا ہے اس وقت جو ہماری کومرز کی ٹیم گئی ہوئی ہے کابول میں یہ امید کی جاری ہے کہ پرپینشل ٹریڈ اگریمنٹ افغانستان کے ساتھ اس کے پر دستخط ہو جائیں گے اس کا کیا انکان ہے دیکھیں ابھی تو کچھ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ یہ جو وزٹ ہو رہا ہے یہ پہلے سے پلان تھا ہمارے کافی بائی لیٹرل ٹریڈ کے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے ایشیوز رہتے ہیں تو اسی سلسلے میں یہ وزٹ ہو رہا ہے اور کافی سارے ایشیوز انڈر کانسیڈریشن ہیں جس میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل ہیں پھر جو ہمارے کسٹمز کے آثارٹیز کے درمیان کچھ کنسرنز اور ایشیوز ہوتے ہیں ان کی ڈسکرشن ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکرس ہوں گی میں ابھی اس وقت نہیں کہہ سکتی کیونکہ بات چیت جاری ہے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اور جب وہ ہمیں جب میٹنگز کانکلوڈ ہوں گی تب ہمیں پتا چلے گا مگر کیا یہ جو پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس کو آپ لنک کریں گے کہ جو ٹرر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایک کنڈیشن کیا آپ رکھ دیں گے کہ اگر ٹرر ایکٹیوٹیز جاری رہی پاکستان کے اندر اور ان کا گٹ جو افغانستان سے نکلا تو پھر ہم تجارت نہیں کریں گے یا ان کو ایکسس نہیں دیں گے تو انڈین مارکٹس دیکھیں یہ جو ٹرانسٹ ٹریڈ کا جو مسئلہ ہے اس میں یہی ایک ایشو ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایک کانفیڈنس کی انوارنمنٹ ہو ماحول ایسا ہو جو سازگار ہو ٹریڈ کے لیے اور ماحول تب ہی سازگار ہو سکتا ہے جب ٹرر انسیڈنس نیچے جائیں اور جو ایک دونوں ممالک کے درمیان جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اس میں کمی آئے اس کے لیے افغانستان کو کچھ سٹیپس لینے ضروری ہوں گے جس میں سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے ان ٹرر گروپس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی پاکستان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ پاکستان کی حوالے کیا جائے وہ لوگ جو پاکستان میں ٹرر انسیڈنس میں شریک ہو کر چلے گئے افغانستان ان کے خلاف پاکستان نے ان کو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ان کو پاکستان کی حوالے کیا جائے تو یہ سارے کچھ سٹیپس ہیں جو افغانستان نے لینے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا افیکٹیولی یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور یہ پھر ٹریڈ اور پیس اور یہ ساری چیزیں مل کر چلتی ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں ماضی میں آپ کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں پسے پردہ تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ کیا اب پاکستان کی کوئی ایسی توقع ہے کہ تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں اور وہ مذاکرات جو ہیں افغان طالبان میڈیئٹ کرائیں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں کلیریٹی ہونی چاہے کہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ڈائلوگ نہیں ہو رہا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہماری باتشیت ہوتی ہے اس ایجنڈے پہ یہ شامل نہیں ہے تو نہ ہمارا ان کے ساتھ ڈائلوگ انٹیرل گروپس کے ساتھ ڈائلوگ کا ارادہ ہے نہ ہی ہم کسی تھرڈ پارٹی کے تھو ان کے ساتھ کوئی ڈائلوگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چلیر یہ تو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے کلیر کر دیا کہ اس وقت جو ہے پاکستان طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی پسے پردہ کوئی مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے دفتر خارجہ کی سپوکس پرسر ممتاز آرہ بلوت صاحبہ بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے آج ایک مسروف دن تھا آپ کے لیے جوکہ شانگلہ میں اٹیک ہو گیا ٹیررزم کے پر تھوڑی سی بات ہوگی ہندوستان کے پر بھی ہم نے بات کرنی ہے مگر یہ جو افغان مہاجرین کو جس طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے اس کے پر بہت سارے لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو ویسے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ ان کے پاس تمام دستاویزات ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی بلیک مارکٹ سی بنی ہوئی اس کے تحت وہ واپس آ جاتے ہیں تو کوئی طور طریقہ نہیں بن رہا اور یہاں پہ ایسے لوگوں کو اپروٹ کیا جا رہا ہے جو کئی عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز تو ہمیں کلیریٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان نے ان لوگوں کو جو کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو ایک اوپن آفر کی کہ جو لوگ اپنی چوئس سے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں چاہے وہ افغان نیشنلز ہوں یا کوئی اور ہوں تو ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور یہی ہوا کہ جو لوگ گئے ہیں یہاں سے افغان نیشنلز سمیت 90% of them have gone on their own پاکستان نے ان کو فورس نہیں کیا وہ خود دیکھا کہ جب پاکستان کی certain conditions اور پاکستان کی گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائنز آئی ہیں اس کے حساب سے لوگ خود بڑی تعداد میں واپس گئے ہیں ان کو ایک اور بھی انسینٹیف ہے کہ جو لوگ یہاں سے خود سے فیصلہ کر کے جائیں گے ان کے لیے واپس آنا پاکستان کے لائز کے مطابق پاسپورٹ پر ویزاز اپلائی کر کے اور واپس آنا ان کے لیے نسبتاً آسان ہوگا compared to those جن کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے گا سارے دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو لوگ اپنے ویزاز کے لائز کی پابندی کرتے ہیں ان کو دوبارہ ویزاز لینے میں آسانی ہوتی ہے and they can come again and visit پاکستان UNHCR نے بھی ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جو illegally آئے ہیں ان کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں مگر اس وقت پاکستان نے وہ ریجسٹریشن روکی ہوئی ہے دیکھیں دو چیزیں فرق ہیں ایک ہے وہ لوگ جو illegal یہاں پر رہتے ہیں these are mostly economic migrants اور ایک ہوتا ہے جن کا جو refugee status جو حالی میں آئے ہیں جب سے کابل کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا refugee status ہوتا ہے تو جو refugee status ہے وہ وہی ہوتا ہے جن کو government of Pakistan refugee status accept کرے گی of course registration تو UNHCR کرے گا لیکن ہمیں اس کا refugee status accept ہوگا تو وہ refugees consider ہوں گے جو illegal migrants ہیں وہ illegal ہی رہیں گے actually وہ اس لیے آئے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس بنیاد کے اوپر تو ایک already اسلامباد ہائی کورٹ کی ruling بھی ہے اس حوالے سے یہ دیکھیں جن لوگوں کو جو یہ special cases ہیں ان کے بارے میں government نے خاص ہدایات دی ہیں اپنی law enforcement agencies کو کہ اس طرح کے cases کو ضرور consider کریں لیکن صرف کسی کی claims کہ ان کے ساتھ persecution ہو رہی ہے اس کی basis پر اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نوے فیصد سے زیادہ لوگ خود فیصلہ کر کے واپس افغانستان گئے ہیں ان کو ہم نے force نہیں کیا اب پاک بھارت تعلقات کے بارے میں بات کر لیں چونکہ یہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر حالی میں وزیر خارجہ ساگڈار صاحب نے ایک statement دی اور انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی businessmen یہ چاہتے کہ تجارت ہو دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کوئی back channels مذاکرات ہو رہے ہیں چونکہ جہاں تک ہماری information ہے تو کہیں نہ کہیں back channel مذاکرات ہوتے رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آپ کی کیا امید ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی کوئی breakthrough ہو سکتا ہے تجارت کے حوالے سے دیکھیں پہلی تو بات میں یہ clarify کرنا چاہوں گی کہ جو foreign minister کی جو statement تھی اگر آپ اس کی recording دیکھیں اس میں انہوں نے بڑا clearly یہ کہا کہ کچھ business community کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور حکومت پاکستان اس خواہش کو examine کرے گی اور یہ اس طرح کی چیزیں state of Pakistan میں ہوتی رہتی ہیں کوئی بھی proposals آتے ہیں وہ consider ہوتے ہیں foreign office میں ہوتے ہیں حکومت پاکستان consider کرتی ہے اور اس کے بعد جو بھی پاکستان کے interest میں best decision ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے تو یہ بھی اس میں کوئی اتنی کوئی انوکھی بات نہیں جس کو اتنا hype create ہوئی یہ بکل اس طرح کی proposals ہم discuss کرتے رہے ہیں ابھی بھی discussion رہے گی اور جب حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی پاکستان کے interest میں تو اس طرح فیصلے ہوں گے لیکن ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ زیر غور اور اس پہ کوئی decision نہیں ہے کوئی ایسا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے یا back channels میں اس طرح کی بھی باتچیت ہو رہی ہے کہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو پھر سے normalize کیا جائے ان کو بحال کیا جائے انڈین ہائی کمیشنر یہاں پہ بھی موجود نہیں ہے وہاں پہ پاکستان ہائی کمیشنر جو ہیں ان کو بھی واپس بلالیا گیا تھا تو کم از کم جو normal سفارت سفارتی تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے دیکھیں اس پر بھی ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز آپ انقریب ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ سنیں گے کیونکہ ابھی گورنمنٹ ابھی آئی ہے اس پہ بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں اور آپ جانتی ہیں پاکستان نے کیوں یہ ڈیسیزنز لیے تھے اپنا امبیسیڈر اپنے امبیسیڈر کو واپس بلایا تھا اور ڈیپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤنگریڈ کیا تھا جو دوہزار انیس میں انڈیا نے جو سٹیپس لیے تھے جہاں ہم سمجھتے ہیں اللیگل اور یونیلیٹرال میجرز تھے اور جب تک ان مسائل کو مسائل وہاں موجود ہیں کشمیر کا مسئلہ ایک سیریس مسئلہ ہے اور وہاں پر ایوری ڈی اس طرح کے میجرز لیے جا رہے ہیں کہ کشمیری اپنی ہی سرزمین میں اقلیت میں کنورٹ ہو جائیں ڈیموگرافک چینجز کے تھو تو ان ساری چیزوں کو جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو ابھی اس وقت ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی پولیسی کوئی چینج کی اور اگر اب پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ حالی میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی جو الیکٹرال ایرگیولارٹیز ان کی تحقیق کرنی چاہیے تو یہ جو الیکشن میں بزابطگیاں ہوئی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی تو لے رہی ہے اس کے پر بیانات دے رہی اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارا اندرونی ماملہ ہے مگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کسی طرح تو آپ کو مطمئن کرنا ہوگا نا تاکہ ہماری جو حکومت ہے اس کی ساتھ جو ہے وہ صحیح رہے اور محفوظ رہے دیکھیں اس میں ایک چیز تو پہلی تو بات ہے جس جو آپ نے بزابطگیوں کی اور اس طرح بات کی پاکستان کے اپنے انٹرنل سسٹمز ہیں ہمارے لاز ہیں پاکستان میں اور جیسا کہ آپ بھی جانتی ہیں کوئی بھی انڈیویجول کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ان لاوز کے مطابق کوٹ سسٹم میں ریلیف حاصل کر سکتا ہے اور یہی ہمارا میسج دنیا کو بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹمز موجود ہیں تو یہ ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں کرنی یہ ہماری اپنی انٹرنل اوبلیگیشنز ہیں اور پاکستان اپنی ذمہ داریاں بہت خوبی اس کو فلفل کرے گا اور یہی ہمارا میسج دنیا کو بھی ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تو ناظرین یہ تھی پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز آرہ بلوت صاحبہ جنہوں نے بڑے واضح طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ پاکستان طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر رہا اور ارادہ بھی نہیں رکھتا کہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے یہ مذاکرات کرے دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ ابھی حالانکہ اس آگڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے جتے بھی تجارتکار ہیں وہ تجارت چاہتے ہیں مگر انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی تجویز دفتر خارجہ میں زیر غور نہیں اور جو تیسری اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت تب ہی ہو سکتی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئے تو ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے براہ راز دلی اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو بیان اس آگڈار صاحب نے دیا ہے اس کا براہ راز اثر یا رییکشن دلی میں کیا ہوا ہے وقفے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے ڈیمانڈ بھی کرتی ہے بجٹ سے پہلے میری سب سے میٹنگ ہوئی کیونکہ لازٹیئر کا بجٹ میں نے اس فنانس میں سے پیشت کیا تا 20-24 کا تو ان سب کی یہ تھی کہ ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وائے دبائی وائے سنگاپور ایکسٹرا فریٹ ایکسٹرا ٹانس شکمنٹ ٹانسپورٹس ایکسٹرا تو ہم اس کو سیریسی ایگزیمین کریں گے ہم سارے سٹیکھولڈرز آپ اس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم اٹلیسٹ تو دی ایکسٹینٹ او اکٹیوٹیز ان ٹریڈ اس کو دیکھیں گے کیا ہوت سکتا ہے ناظرین حالی میں پاکستان کی وزیر خارجہ ساگڈار نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات اگست دو ہزار انیس سے بند ہیں جب موڈی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا تھا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پچھلے سال گواہ میں کچھ یوں کہا تھا جبکہ کل ہی بارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان آیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ریاستی پالسی کے آلہکار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کو چھپاتا بھی نہیں ہے انڈیا میں اپریل سے انتخابات کا آغاز ہو رہا ہے اور جون کے اندر ہی نئی حکومت جو ہے وہ اقتدار سنبھال لے گی کیا انتخابات کے بعد نئی دلی پاکستان کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہوگی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور برائے راست ہمیں دلی سے جوائن کر رہے ہیں عجی بساریا جو بارہ دسمبر دو ہزار سترہ سے بارہ فروری دو ہزار بیس تک پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے طور پر فرائے سر انجام دے رہے تھے اور اب انہوں نے حال ہی میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بارے میں انگر مینجمنٹ کے انوان سے کتاب بھی لکھی ہے بہت بہت شکریہ عجی بساریا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ان فرسٹ بگ کانگ ریچولیشن آپ کی کتاب پر مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایک سائٹ پہ کر لیں مگر جو دو ہزار تئیس کے اندر جولائی میں آپ کی ایک فورن افیرز کی پالیمالی سٹینڈنگ کمیٹی تھی انہوں نے تو سینٹر کو بقاعدہ کہا تھا کہ آپ کو تجارت پاکستان کے ساتھ شروع کر لینی چاہیے تو پھر کیا یہ الیکشن سیزن ہے آپ کیا تو اسی لیے آپ کے وزیر خارجہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا کہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے دلی کے اندر کہ جی اگر کوئی بھی نئی حکومت آئی تو تجارت تو اپنے نیبرز کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ کرنی پڑے گی تینکیو منیزے گود ٹو بی آن یور شو اور اس موقع کے لیے بہت شکریہ جو در صاحب نے کہا اس کو آپ دیکھیں تو دو تین پہلو ہیں اس کے ایک تو یہ ایک اہم بات ہے جو انہوں نے کہی کی تجارت کرنی چاہیے مگر جو بھارت کے پوائنٹ او فیو سے کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں کچھ اور بھی سگنلز آئے جیسے کی آپ نے بھی کہا گھٹو صاحب نے جو کہا تھا کی آرٹیکل 370 کے جو فیصلے ان کو ریورس کریں وہ نہیں ہوا تو پھر پاکستان باتشیت نہیں کرے گا تو جو اب در صاحب نے کہا ہے سوال یہ ہے کی is is the prime minister on board is the government on board is most importantly is the army on board کی یہ انہوں نے خود ہی کہا کہ سب stakeholders سے consult کریں گے اس بارے میں اور آپس میں بات چیت کریں گے اور پھر شاید بھارت کی اور کوئی پرستہ آوائے تو ایک تو یہ معاملہ ہوا کی یہ کیا ایک serious proposal ہے یا ایک گبارہ float کیا گیا ہے دوسرا معاملہ ہے timing کا تو جیسے آپ نے کہا کہ بھارت election کی اور بڑھ آئے اور اگلے تین مہینے کم سے کم بھارت بزی رہے گا اپنے ہی چناؤ میں اپنے elections میں اور قریب mid june میں آپ کے پاس ایک نئی سرکار آئے گی وہ موڈی 3.0 ہو یا کوئی اور اس کی shape ہو تو تب تک اس وشے میں اس مددے پر بات چیت قوائٹ چینل سے یا ڈیپلومیٹک چینل سے کرنی پڑے گی جو کی آگے پیچھے جائیں اس بارے میں کس shape میں آگے بڑھا جائے اس کی بات ہو اور تیسری بات جو میں کہوں گا جی جی یہ جو ہمارے سمبند ہیں جو رشتے ہیں یہ overly securitized ہو گئے ہیں یہ دونوں طرف سے کیونکہ بھارت کی سمجھ میں یہ security relationship ہے کیونکہ سب سے بڑا مدہ وہاں terrorism کا ہے پاکستان کی طرف سے traditionally securitized relationship رہی ہے کیونکہ آمی نے اس سے manage کیا ہے اتنی جنگ ہوئی ہمارے بیچ تو جو پی ٹو پی ہمیشہ باقی جو aspects relationship کے اس کو govern کرتی ہے تو جی ٹو جی جو relationship ہے اس میں ہی اس کے basis پہ بی ٹو پی business ٹو بزنس جو آپ کی trade کی تجارت کی relationship ہے اسے بھی determine کرے گی اور پی ٹو پی آپ کی people to people relationship جس میں cricket سمبند بھی شامل ہیں وہ سب اس government relationship پہ نربھر ہے dependent ہے تو اگر ہمیں اس دشاہ میں آگے بڑھنا ہے تو تین مہینے تو انتظار کرنا پڑے گا جب تک بھارت میں چناب ہوں مگر بھارت کی طرف سے یہ ضروری ہوگا کہ یہ بینا preconditions سے کہ ہم آگے بڑھیں اور دوسری بات بھارت کو جو لگتا ہے کہ جو ٹیررزم کے وشے میں ہیں اس میں کچھ اشورنس بھی ملیں تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے مگر پھر بھی میں کہوں گا یہ اہم سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے کہا آپ نے کہا یہ اہم سٹیٹمنٹ ہے مگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی پری کنڈیشنز لگانی نہیں چاہیے اگر بات آگے بڑھانی ہے مگر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو چاہیے ہوں گے جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسیو ایسیو موڈی سرکار کے اندر فیل اسے جیسے میں نے کہا نوٹ کیا جائے گا اور یہ ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے اور مگر اس سمیت ٹائم ٹھیک نہیں ہے مطلب اگلے تین مہینے تک بھارت ویست رہے گا بزی رہے گا اپنے الیکشن میں بٹ ایس دیفرینٹلی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ جو آپ نے کہا اس کے بارے میں کہ دونوں پوزیشن تھوڑی ہارڈنڈ ہیں بھارت کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹیررزم پہ دیشتگردی پہ اشورنس ہوں پاکستان کی طرف سے پوزیشن رہتی ہے کہ کشمیر کے بارے میں بھی بات چیت ہو تو دونوں ان issues کو ڈیپلومیٹکلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں بھارت کا کیا سٹینڈ رہا ہے دوہزار سولہ سے لگ بھگ یہ رہا ہے کہ ایک ایٹمسفیر کیا جائے جس میں بائیلنس نہ ہو اس میں بات چیت ہو پاکستان میں اس میں جوڑ دیا ایک اور کمپلیکیشن دوہزار انیس سے آگست سے کی نو ٹاکس وٹ آرٹیکل 370 پلیز ریورس آرٹیکل 370 بیفور بی ٹاک تو دونوں ہی positions میں کچھ لچک ہے کچھ flexibility ہے بھارت کی position جو ہے وہ تھوڑی ایمبیگویس ہے آپ نے کیا امید لگائی ہوئی ہے میں آپ سے یہ بار سوال اس لئے کر رہی ہوں چونکہ یہ ایک assessment ہے کہ اگلی حکومت کے اندر بھی موڈی سرکار کی ہوگی تو کیونکہ وہاں پہ اس وقت بھی نریندر موڈی صاحب کی حکومت ہے تو کیا ان کے اندر یہ ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں اور تجارت کی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تجارت پھر سے شروع کرنی ہوگی پاکستان کے ساتھ تو اس حوالے سے کوئی سوچ وچار ہے یا دروازے بند ہیں اس حوالے سے میرے خیال سے دروازے بلکل بند نہیں ہیں سوچ وچار اس بارے میں ہوتا رہتا ہے جب میں پاکستان میں تھا اس سمیں بھی یہ سوچ تھی اس بارے میں بات چیت ہوتی رہی تھی آپ دیکھیں جیسے جب یہ موڈی سرکار آئی تھی دوہزار چودہ میں تو پہلے دو سال کیا ہوا پہلے دو سال پہلے پرائم منسٹر موڈی نے پرائم منسٹر نواز شریف کو انوائٹ کیا جو ان کے سویرنگ سیریمنی میں آئے اس کے بعد موڈی خود گئے دوہزار پندرہ میں پاکستان پانچ ملاقات ہوئیں جو موڈی کے جانے کے ایک ہفتے بعد پتھان کورٹ میں حملہ ہوا اس سال اوری میں حملہ ہوا تو بھارت کے پوائنٹ او فیو سے جو دیل بریکر رہتا ہے کہ جب کوشش کی جاتی آگے بڑھنے کی ایک دہشت گردی کا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں ہماری جو سٹیٹ منسٹر فورن افیرز اہنہ عربانی خر صاحبہ انہوں نے دوہزار تئیس میں کہا کہ جی کوئی بھی بیک چینل مذاکرات بھارت اور پاکستان کی درمیان نہیں ہو رہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ کہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہوتی رہتی ہے تو آپ کی علم میں کیا ہے کیا ٹریک ٹو ڈیپلومیسی بلکل ختم ہو چکی ہے یا کہ ہر طرح کی ڈیپلومیسی چلتی ہے اور بھارت پاکستان کو ایک دوسرے کا اتنا انبھا ہے experience ہے کی ہم جب بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں تو ٹریک ٹو بھی چل رہی ہے میں خود جانتا ہوں کچھ ٹریک ٹو چینل جو کھلے ہوئے ہیں بات اس کے علاوہ quiet چینل بھی ہیں کیونکہ دونوں صفارت کھانے کھلے ہیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی دونوں ہائی کمیشن کھلی ہیں تو ان کے تھو بات چیت ہو سکتی ہے چار سال پہلے جب ہمیں چیز ملا وہ بھی ہم نے ایک چینل بیک چینل سے بات چیز کر کے اس چیز فائر کو حاصل کیا تو میرے جس سے ہم اس کی ڈیٹیل جب کر لیں اور جب بھارت میں جب نئی سرکار ہو تو اس کو پھر پبلک کیا جا سکتا ہے تب تک کسی طرح سے ہم کو بات چیت کرتے رہنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات اگر آگے بڑھتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو اس کا براہ راز اثر کشمیر کی اوپر ہوگا مقبوضہ کشمیر کی اوپر ہر بات چیت ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے اور ایمفیس رہے گی پاکستان کی طرف سے اور ایمفیس رہے گی میرے خیال سے جب ڈیپلومی کریں تو گرانڈ سٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کی یہ سب سے ایمپورٹن مسئلہ ہے سب وشیوں پر بات چیت ہو چاہیے میرے خیال سے پہلا ایک قدم ہونا چاہیے کہ ہم ہائی کمیشنرز ایک چینج کریں کہ ہمارے سینئر ڈیپلومیٹس ایک دوسرے کے دیش میں جائیں اور کیا جائیں دیکھئے پاکستان ابھی بھارت کے لیے کوئی پرائیورٹی نہیں اور جیسے کی پاکستان کے لیے بھارت اس سمیں پرائیورٹی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان میں پرابلم ہے ایون فرم فورن پولیسی سٹینڈ پوائنٹ اور پرائیورٹی کے ایشیوز ہے مگر میرے خیال سے یہ ایک ایسا مدہ ہے جو بھارت کی اگلی سرکار سالو کرنا چاہیے کی وہ چاہے کی اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں اور یہ باڈی لائنگویج آپ نے دیکھی تھی جب موڈی گورنمنٹ پہلی بار آئی تھی دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ میں جب پانچ ملاقاتیں ہوئیں موڈی اور نواز شریف کے بیچ میں تو آگے بڑھنے کی ایک بہت پوزیٹیو کنسٹرکٹیو وے میں آگے بڑھنے کی کوشش کری گئی تھی اور اب جب نواز شریف کا اس حکومت پہ کافی زور ہے جی ان کی انفلونس ہے اور یہاں پہ اگر موڈی کی سرکار پھر سے آئی تو مجھے امید ضرور ہے کہ ان سنبندوں میں ہم آگے بڑھیں بہت بہت شکریہ امباسٹر عجی بساریہ صاحب آپ نے دلی سے برائے راست جوائن کیا اور اگر موڈی حکومت پھر سے ہندوستان کے اندر آئی تو یہاں پہ جو اس حکومت ہے میاں شباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اسے معاملات جو ہیں امن کی طرف پھر سے راہ ہموار ہوگی ناظرین نسی کے ساتھ منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ